نمسکر تفسر آج دوپیر تک میں ایک بار پھر آپ کا سواگتہ اور میں ہوتا شپل گپتہ اور میرے ساتھ ہیں ورشت پترکار ستیشورمہ جی ستیش جی آپ جمعو کو لے کر ایک دو خبریں ہیں جو بڑی اس وقت سرکھیوں میں ہیں تو سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں ہومنیسٹر عمید شاہ کا جو جمعو کشمیر کا دورہ اس کے اوپر بات کرتے ہیں کل جمعو میں انہوں نے رہنے بھی کی اور کافی گوشنائے بھی کی اس کے ساتھ ساتھ کشمیر کے اندر بھی انہوں نے سیکیورٹی کو لے کر کافی چندہ جتا ہی اور کافی میٹنگز بڑا لگئی آج وہ ماتاکھیر بوانی کے درشنوں کے لیے بھی گئے ہوئے تھے جمعو میں جس طرح سے عمید شاہ کا دورہ کو لے کر باتیں چل رہی ہیں انہیں جو گوشنائے کی ہیں اس میں سے سب سے بڑی بات جو ہے جو انہوں نے ٹیرنسٹر کو ختم کرنے کی بات کی ہے یا آتک وادیوں کے پیچھے پڑھنے کی بات کی ہے اس میں بہت بڑا دھم ہے اور اس کو لے کر لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ صحیح قدم ہے جو ہومینیسٹر اٹھا رہے ہیں لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ گرونڈ لیول پہ باقی چیزیں جمعو میں دکھائی نہیں دے رہی اس پر آپ سے چرچہ کریں گے دوسرا کل انڈیا اور پاکستان کا جو ورلڈ کپ ٹونٹی ٹونٹی کا پہلا میچ ہوا ہے اس اس میچ میں بھارت پہلی بار پاکستان کے ہاتھوں سے ایک بہت بڑی ہار کی ہوئی ہے دس بکٹ سے ہار ہوئی ہے کافی بڑی ہار ہے یہ تو اس کو لے کے بھی بڑی چرچہ ہو رہی ہیں اس کے بعد کہ جو حالات بنے اس پہ بھی چرچہ کریں گے اور تیسری جو خبر ہے کہ غلام نوی ازاد جس طرح وہ انہوں نے کانگریس سے پہلے کچھ لگ رہا تھا کہ ہٹ رہے اور بارٹی جنتہ پارٹی کے ساتھ ان کا زیادہ میل بلاپ ہو رہا ہے لیکن اب وہ سرکریہ ہو گئے ہیں پھر دوارہ کانگریس کی طرف تو سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں امید شاہ کی ان کے دورے کی بات کرتے ہیں جمہو کشمیر کو لے کر اس کا کیا پرواہ پڑا جمہو کے کشمیر کے اندر کیا پرواہ پڑا دیکھئے امید شاہ جی کا دورہ کل اپنے وہ تین دن کے دورے کے کل دوسرے دن جمہو میں آج سے اور نگلوٹا میں انہوں نے آئی آئی ٹی کی ایک بلوک کا اوڈھ گھاٹن کیا بلکی اودھمپور میں بھی کہا گیا کہ انہوں نے ایک جی ایم سی کی ہاؤنڈیشن رکھی ہے اور بھی وکاس کاریوں کیا لیکن کل ان کا جو مکھا کرشن تھا ان کا بھاشن تھا جو بھگوٹی نگر میں ہوا انہوں نے بھگوٹی نگر میں بہت سی باتیں کری ہیں انہوں نے اپنا جس پر پہلے بھی بولتے رہا ہے کہ تین پرواروں نے جمہو کشمیر کو لوٹا ہے یہ کیا ہے ان کا وہ پرانا ریکاوٹ پھر بھجا وہ کانگریس پی ڈی پی اور نیشنل کانفرنس کو لے کے لیکن انہوں نے یہ بھی کہا کہ نویش آ رہا ہے اور بڑی تعداد میں یہاں کی بچوں کو نوکنیاں ملیں گی یہ اگر یہ چیز اگر جمینی سطح پر اترتی ہے تو ہمارے جمہو کشمیر کے لئے خاص طور سے جمہو کے لئے اچھی چیز ہوگی انہوں نے کہا کہ بائیس ہزار کروڑ کا نمیش آ جائے گا اگلے سال تک اور کافی حد تک آ بھی چکا ہے نوکنیوں بھی انہوں نے لاکھوں کی دعویٰ کیا ہے اس کے علاوہ انہوں نے ٹیرزم کو لے کے بات کری انہوں نے کہا کہ یہ آتنگواز ہم نہیں چاہتے کہ ایک بھی گولی کوئی آدمی مرے لیکن جب تک آتنگواز ہے تب تک ہمارا یہ کام بھیان جاری رہے گا اس کے علاوہ آپ دیکھیں بھاشن سے یہ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ان کے جوش میں کہیں ہمیں کمی دکھائی نہیں دی لیکن ایک کمی ہمجود کھٹکی جس طرح پردیش بھاج اپا کی عورت سے دعویٰ کیا گیا تھا کہ کافی بڑی تعداد میں لوگ آئیں گے یہ بھی ان کو انٹرپلیشن کی گئی لوگوں کی طرف سے شاید ایک لاکھ لوگ وہاں موجود ہوں گے اور ہمیں لگتا ہے کہ وہاں مشکل تھے چھ سات ہزار لوگ تھے اس سے لیکن امیشہ کا اپنا ایک انداز ہے گرم جوشی کا انہوں نے اپنی جو بات کہنی تھی بڑی مجبوطی سے کہی اس کے بعد وہ یہاں بھی آئے اپنا ڈگیانہ آشرم میں جو کی نانگلی صاحب کی ہے جی جی بہتا ہے مانجید سنگھ سے اور بھی لوگ تھے وہاں لیکن اس میں ایک جو چیز ہمیں between the line سننے کو ملی بھاج اپا کی جو پرمکھ نیتہ ہیں وہ اس وقت محمود ہوں نہیں تھے لیکن سوٹروں ہمارا کہنا یہ ہے کہ ان نیتہوں کا کہنا ہے کہ ان کے سنگیان میں تھا ہی نہیں یہ دورہ یہ آنن فانم نے کس نے رکھا وہ پارٹی کے بھیتر چرچہ چل رہی ہے اب مثلا جیسے یہ وزندر جی سنگھ ہے وہ پردیش کے وائس پرڈ نے بھاج اپا کے اور بڑے پرانے جمینی کارے کرتا ہے ان کا ایک بڑا کنٹریبوشن ہے اپنی کمیونٹی میں بھی اور بھاج اپا میں بھی دوسرے ایکس ایم ایل تھی چرنجل سنگھ کھال تھا ان کے بھی سنگیان میں شاید نہیں تھا چونکہ وہ دکھائی نہیں دے ویزول میں تو میں سمجھتے ہوں جنہوں نے بھی کارکرم رکھا یہ آنن فانم نے رکھا اب رائنزی کھلکوں میں یہ بھی چرتا ہے چونکہ یہ دلی کو معلوم ہے کہ جس پر کا چار پانچ بہتشاہوں کو سرکاری بہتشاہ بنایا گیا پنجابی کو اندیکھا کیا گیا اس سے بھی سکھوں میں کافی ناراج کی ہے دوسرا یہ جو کسان اندولن چل رہا ہے اس میں سکھوں کو پروک شروع سے خالستانی کبھی کسی نام سے مدد کیا کئی ویزے ہیں جس وجہ سے سکھ سمدائے خاصا ناراج ہے لگتا ہے کہ ان کو تھوڑا ان کا گستہ تھوڑا تھنڈا کرنی کچھ کی جو منجید سنگھ آپ جانتے ہیں کہ بہت بڑی گدی ہے یہ مانتہ منجید سنگھ کی نانگلی سائز سے جڑی ہے اور پنچ بیرادی کے لوگ بڑی تعداد میں جمہوں میں رہتے ہیں ٹرانسپورٹ کا دھندہ کرتے ہیں اور بڑے جیوٹ قسم کے لوگ ہیں بڑی جگہ رہتے ہیں تو ان کو لگتا ہے کہ ایک اپیل کرنی کوشش کی ہے دیکھیں ہم آپ کے ساتھ جڑے ہیں یہ وہ ہے اور تیسرا وہ اس جگہ گئے مقوال جو آؤٹ پوسٹ ہے فارور پوسٹ جہاں سے آپ کو یاد ہے کہ ہماری ائر فورس ٹیشن پہ جو پہلا ڈرون آیا تھا تب یہ ایجنسیوں کا ماننا تھا کہ وہ مقوال سے ہو کر آیا تھا اسی کو لانگ کر آیا تھا اور جہاں یہ دو ڈرون گرائے گئے تھے آئی ڈی والے اس کا پھر ایک فیلہ ملا تھا فلائی منڈال میں وہ بھی مقوال یعنی کی بڑا ساتھی سمویزن چیل وہ ہمارا علاقہ ہے وہاں انہوں نے دورہ کیا بنکر میں بھی بیٹھے چائے پی لوگوں سے بات چیت کی معاینہ کیا لیکن ایک چیز میں نے دیکھی ہے کہ ان کو کچھ چیزیں سمجھ آ رہی تھی کہ ڈلی کو ریپورٹ کچھ دی جاتی ہے اور جمینی اس طرح پر کچھ ہے اس لئے انہوں نے یہ بھی کہا کہ یہ کام جو ہے تیجی سے ہونے چیئے مل وہ سیدھا انہوں نے ڈنڈا نہیں اٹھایا انہوں نے شبنوں کو اپنے طریقے سے بات کہی کہ میں سنتشت نہیں ہوں ان کا کہنے کا بھاؤ یہ رہا کشمیر میں بھی انہوں نے یہ بات کہی تو میں سمجھ مل آگا رہا ہمیں شاہ کا جو دورہ ہے بھاجوپا کے نیتاؤں کو جو پردیش بھاجوپا کے نیتاؤں ہیں جو نیتریف کرنے ہیں ان کو ان کے دورے سے کچھ نہ کچھ گھیان لینا چاہیے کہ پارٹی کا نیتریف کیا چاہتا ہے اور ہم ستہی طور پر کہاں کھڑے ہیں ستیجی ایک بات کہ ہم نے دیکھی کہ اس ریلی میں عمی شاہ کے بھاشن کے بات اگر ایک کوئی امپریسیو سپیچ بھاشن تھی تھی تو ٹھجی تندر سنگھ ہے لوگری بھاشا میں کی اور بہلے اس پشت سبدوں میں انہیں صاف سبدوں میں ہر چیز کو بتایا اور انہیں کہا کہ لو پرش کا جو عدورہ کام تھا ستر سال کے بعد عمید شاہ نے اور موڈی بھائی نے پورا کیا ہے بڑے اچھے دیکھیں ڈاکٹر جیتن سنگھ کے بارے میں وہ کئی بھاشاوں کا گیانی ہے اور وہ جب بات کرتے ہیں تو ایک بات کا اثر جاتا ہے میں سمجھتا ہوں اور اور اس دورے میں آپ سب سے بڑے امپورٹن بات ہے کہ جمہو کشمیر سے اگر کوئی نیتہ کے طور پر اس پورے دورے میں ساتھ ہے وہ کہلے ڈاکٹر جیتن سنگھ اچھا کشمیر کی بات کریں یا جمہو کی بات کریں تو ڈاکٹر جیتن سنگھ میں مانتا ہوں کی موجودہ جو رائنیتی ہے بھاج اپا کی خاص طور سے جمہو کشمیر میں وہ ایک الکستان رکھتے ہیں وشیستان رکھتے ہیں اور وہ اپنے طریقے سے جمہو کشمیر کو تو ڈاکٹر جیتن سنگھ پریاسلت ہے ان چیزوں کے لئے تو ہم بات کرتے ہیں کل جو میچ ہوا ہے پاکستان اور انڈیا کے بیچ میں اس میں سے ہندستان کی بڑی اکہار ہوئی ہے تو سب سے بڑی بات یہ ہے کہ یہ پہلی بار پہلی بار جو پاکستان کی ٹوٹی میں جیتا ہے لیکن ہمیں زیادہ تار اس چیز کو اس کی بات آتی ہے تو بہت سی چیزیں ایسی سامنے آج رہتی ہیں کل کا میچ ہارنے کے اوپر بہت بڑی راجنیتی ہو رہی ہے کیا آپ پہلے پتا تھا کہ پاکستان جیتے گا یا اس کے اوپر کوئی ایسی راجنیتی کیسے ہو رہی ہے کیوں ہو رہی ہے میں آپ کے ایک مثال دیتا ہوں پونچ میں ہویلی ایک ایسی جگہ ہے پونچ میں جہاں کے ڈیوٹی میڈیسٹریٹ نے ایک آڈر ایشو کیا ہے کہ پاکستان اور ہندوستان کے بیچ میں میچ ہونے ہوگا اور اس کے بعد کیا حالات کو کابو کرنے کے لیے انہیں ڈیوٹی سے لگائی ہیں جو ڈیوٹی میڈیسٹریٹ ہے ان کی ڈیوٹی لگائی ہیں تاکہ حالات خراب نہ ہو ایسا ہمیں ہویلی کا ایک پتر ہمارے سامنے آیا اس کے حساب سے اور کتنے ہوں گے پتہ نہیں کشمیر میں کتنے ہوں گے تو ایسی ستھی میں ہم اس بات کے لیے سوچنے پر مجبور ہو جاتے ہیں کہ کل کا جو میچ تھا اس کے پیچھے راج نہیں تھی کیا تھی یہ بلکل آپ نے ٹھیک کہا اس کا کئی ورگوں میں جواب ہے پہلی بات ہوئی ہے کہ یہ پہلی ورلڈ کپ میں بھارت کی بہت بری شکست ہوئی ہے اور شکست پر مشلیشن چل رہا ہے بی سی سی آئی بھی کر رہی ہے پلیئرز بھی کر رہے ہیں ہمارے جو سورس ہیں جو کچھ ایکس کرکیٹر بھی ہیں ان سے بات رات ہوئی ہماری چکے ہمیں بڑا دکھ ہوا حالانکہ اگر ایک سپورٹسمنٹ کی سپٹس دکھا رہے ہارجی تو ہو نہیں ہے اس میں کوئی بڑی بات نہیں ہے لیکن اتنی بری شکست کی دکٹ سے ہر ہو جائے تو ہم نے کارن جاننے کوش کری ایک نام نہ بتانے کی شرطوں نے کہا کہ دیکھئے اس بار جو بی سی سی آئی نے سیلیکشن کیا کرکٹ ٹیم میں اس میں ایسے لوگوں کو رکھا گیا سفارشی لوگوں کو جو کمپیٹنٹ نہیں تھے ان کے نام بھی بتائے گئے لیکن نام کھولنا اچھی بات نہیں ہے تو ان میں کہا یہ بھی گیا کہ کچھ لوگ امبانی جی کے قریب تھے تو میرا کہنا یہ ہے کہ کم سے کم کرکٹ کے اندر بی سی آئی بی سی سی آئی کو یہ پرہیج کرنا چاہیے رائے نیتک دخل اندار جی وہ جو پتیوں کی دخل اندار جی دیکھئے کھیل کو کھیل کی باہم دے کرنا چاہیے اب مجھے کوئی بتا رہے تھے کہ جو پاکستان کی ٹیم کا سیلیکشن کیا وہ خود عمران خانے کیا کیونکہ وہ کریٹر ہیں کپتان رہے ہیں پاکستان ٹیم کے وہ جانتے ہیں سپلٹ کو اور آپ دیکھئے جو اوپنر دونوں پلیئر آئے انہوں کیا گزب کا میچ کھیلا اور میچ کیا چوکے سکسر ہم تو سمجھ رہے تھے کہ اور کرکیٹر کے بارے میں یہ بھی کرکٹ گیمہ جی کہا رہا ہے کہ پہلے اوور میں اگر آپ نے دو تین بگل ڈے لیے تو اگلی ٹیم کا مورل جو گرتا ہے لیکن انہوں شروع سے ہی اپنے ایسا فارم میں آئے کہ جیت گئے حالانکہ اگلے اتوار ہمارا سنی سے ہے اور ہم سمجھتے ہیں کہ اس وقت پرنر بچار ہوگا ٹیم میں کچھ لوگ نہیں جوڑے جائیں گے جو اچھے منجے ہوئے کھلا رہی ہیں اور جو اس طرح کی سفارشی لوگ بھرتی گئے کہ ان کو شید باہر کا رستہ دکھا جائے گا اور جو اس لیے آپ نے اشارہ کیا دیکھئے یہ دشکوں سے چلتا آ رہا ہے جب پاکستان اور ہندوستان کے بیچ ٹھٹک ٹھٹک مہت فستہ ہے تو جمہو کشمیر نہیں پورے دیش میں ایسا لگتا ہے کہ بارڈر پر جنگ ہونے جا رہی ہے اس پرکار کی ججبات جو ہے ان نیمتیلت کے بار ہو جاتے ہیں اور پاکستان کا بھی ہی حالہ ہمارے ادھر تو ہی ہے اور خاص طور پر سہرہ دی علاقوں میں اور کشمیر کی بات کریں جن لوگوں کے من پران پاکستان میں فسے ہوئے ہیں وہ ایسے کیلڈ میچ پر اپنے طریقے سے اس کو جشن مانا ہی کچھ کر دیتے ہیں کل آپ نے اس کا ذکر کیا حویلی کے اس کا تحصیل دار کا انہوں نے کئی ڈیوٹی مستیل لگائے اس لیے اور کلے لکھا اس میں کہ انڈو پاک کا پاکستان کا کیلڈ میچ ہے اور اس میں لاؤن آرڈر کی سمسیہ نہ کھڑی ہو اس لیے ان کو ڈیوٹی پر لگا جا رہا ہے اس کا ملکہ یہ تھا کہ پہلے سے انٹیلینز انپورٹ تھا کہ بھائی پاکستان انہوں کا میچ ہو رہا ہے اور یہاں یہ خرافات کچھ لوگ جو ہیں کر سکتے ہیں پاکستان سمر تک اور اس پردار کی بھی جانکاری آئی ہے کشمیر میں بھی اس پردار کے تھوڑے مم بم بٹھا کے چڑے گئے تو یہاں بھی سنے ہوں گے کشمیر میں تھے یہاں لائن اپ کنٹرول میں بھی اور سورس تو یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ سیٹی کے اندر بھی ایک علاقہ جو باہلے ہے وہاں پر بھی کچھ لوگوں نے بم بٹھا کے چلانی کوشش کری تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ اچھی بات نہیں ہے ٹھیک ہے آپ اگر سپورٹسمنٹ سوٹے دیکھیں گے آپ جب دیش دیش میں بیٹھے ہیں آپ کو دیش کے بارے میں یالہ امپارٹنس دینے چاہیے آپ دیکھیں پاکستان جیتا ہے پاکستان کے بم پٹھا کے چھوٹے سمجھ آتی ہے کہ ان کا ملک کرکیٹ جیتا ہے تم آخر کس خوشی میں بم پٹھا کے چلا رہے ہو تو سرکار کو ایسے لوگوں پر نگاہ رکھنی چاہیے جو اس پرکار کے کامنل بم پٹھا کے چلانے کا مطلب میں اس کے پیچھے کیا ہے سامپردہ ایک سو حرد بگاڑنا ان کی ساجشتی کہ ہندو مسلمان ہو جائے وہاں ہندو اعتراج کریں گے بم پٹھا اس لئے جھاڑا ہو جائے تو یہ اچھی پرورتی نہیں ہے جو لوگ کرتے ہیں ان کو بھی یہ چیز دیکھنی چاہیے کہ بھائی آپ ملک کے باشند ہیں اسی ملک کے ساتھ آپ کی وفاداری ہو جائے بھارت جو اگلے میچ بھی جیتے گا کالی فائی بھی کرے گا یہ بات ہمیشہ ہم بھارتیوں کے دل میں رہتی ہے کہ پاکستان سے میچ نہیں آرنا چاہیے بلکل بلکل ورڈ کپ لاؤ یا نہ لاؤ اس کا مطلب نہیں اس کا افسوس رہا لوگوں کو سپورس ہے سپورس میں ہوتا ہے کچھ باتیں آپ نے بھی کہیں سیاسی بھی ہوتی ہے کچھ سپورس میں گیم بھی ہوتی ہے چلتا رہتا ہے تو ہم بات کرتے ہیں گولام نوی ازاد انہوں نے ہم پچھلے دل سے دیکھ رہے تھے جب سے پردان منتی نرندر مہدین نے پارلیمنٹ کے اندر ان کی بڑی تعریف کی اس کے بعد ان کا جو قریبی ہے ان کے ساتھ بتایا جا رہا ہے اور انہوں نے جی ٹونٹی تھری میں رہ کر رہے تھے لیکن اب کچھ لگ رہا ہے وہ جی ٹونٹی تھری سے باہر آ کر پھر کانگریس کی طرف بڑھ رہے ہیں پرانے طرف بڑھ رہے ہیں اور چناؤں کو لے کر وہ کافی باتیں کھل کر سکر کر رہے ہیں ان کے بارے میں یہی ہے کہ شاید واپس پھر اسی دھوڑ میں آ جائے ہیں مجھے لگتا ہے گولام نوی ازاد آتم چندھن کر رہے ہیں اپنی بھوشے کی راہ نیتی کو لے کر چونکہ جی ٹیس کا جو گروپ بنا تھا وہ ان نیتاؤں وہ تھا جنہوں نے ستہ میں رہتے ہوئے کھوم ملائی چاٹی ستہ کی نومینیشن کے جریعے منتری بنے نومینیٹ کر کے بنے تو ان کو لگا کہ اب راجے سوا تو ملے گی نہیں اس لیے اب بغاوت اور اجاد صاحب کی جہاں تک بات کریں وہ پورے دیکھ نے دیکھا کہ سنسن میں کس طرح پردان میں تھی ان کی تعریف کر رہے تھے یہ شرمارے سکجارے تھے ان کی تعریف کو لے کر تو اس کے بعد بھی یہاں جب آئے جمہوں میں پہلی ویزٹ ہوئی اس میں بھی پردان مندی کے قصیدہ پڑھنے کوش کری آجاد گلاب نبی آجاد میں لیکن سوٹر یہ بتا رہے ہیں کانگرس سے جڑے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے گھاٹی میں بھی جا کے دیکھ لیا یہاں آرسپراہ میں دو دن پہلے ہو گئے تھے ایک میٹنگ درشن رہنا کانگرس کے نیتاؤں رکھی اور یہاں ان کے جو اپنے خاصم خاص لوگ ہیں چاہے ریاسی والے کٹرہالے وہ کیا نام ہے شرما ہے جگل کشور وہ ہوں تارہ چندھ ہوں اور بلاور والے منورلہ شرما یہ سب لوگ جو ہیں انہوں نے بھاپ کے دیکھ لیا گلابنے ذات بڑے سلجے ہوئے نیتا ہے ان کو پتہ ہے انہوں نے دیکھا کہ اگر میں کانگر سے ہٹ کے ایک ڈیپنڈنٹ پارٹی مناتا ہوں تو ڈال گلنے والے نہیں ہیں اس لیے کل انہوں نے جو ایک دم ایسے لگ رہا تھا کہ وہ جا رہے ہیں بالکل اپنا جہاز لے کے ادھر وہ لگ رہا کہ وہ واپس آ رہے ہیں آتم چندن کیا ہوگا آتم بیشلیشن کیا ہوگا کہ آخر میں اگر کانگر سے بھی مک ہوتا ہوں تو میری کیا حیثیت رہی تو کل اس لیے انہوں نے کل سچائی کو بیان کرنی کوشش کی اپنے شبدوں میں انہوں نے کہا جو آخر کس لی ہے اس سے پہلے کریے سٹیٹ کو بھال کریے وہ سٹیٹ تیہ کرے گی آگے کیا کرنا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ گلامل بی اجاد نے ایک کڑے تیورت خانے شروع کی ہیں اور یہ سمجھا جا سکتا ہے کہ اجاد صاحب آپ سمجھ رہے ہیں کہ کانگریس کے اندر نہیں رہا کر ان کا درائنیتی بھوشے دیکھ سکتا ہے تو یہ تھا تفسرائی دفیر تک باقی خبروں کے لیے آپ دیکھتے رہے ہیں پی پی نیوز لائی نمسکر نمسکر